موسیقی میرا پارٹنر بھی کچھ ایسا ہی ہو جو میرے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہو پر آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی امید رکھ رہے ہو اپنے پارٹنر سے یا آپ ایسا پارٹنر حاصل کرنا چاہ رہے ہو تو کیا آپ خود تیار ہو کیا آپ ویسا پارٹنر بن سکتے ہو یہی کچھ انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے سب حاصل ہو جائے لیکن وہ کچھ دینا نہیں چاہتا ایسا پارٹنر ادھر ادھر ڈھونڈنا سے پہلے آپ اس کو اپنے اندر ڈھونڈو اپنے پارٹنر پر آپ فخر محسوس کرو آپ اس کو یہ نہ سمجھو کہ آپ کے لئے وہ شرمندگی کا باعث ہے اگر آپ ایسا سمجھتے ہو تو مسئلہ آپ میں ہے اس میں نہیں ہے اگر آپ اس سے سچ میں محبت کرتے ہو تو اس کا ہاتھ پکڑنے میں یا اس کو ایکسپریس کرنے میں لوگوں کے سامنے آپ ہرگز نہ شرماؤ اس کی آپ مدد کرو آپ اس کی مدد کرنے میں ہرگز نہ شرماؤ اس کو آپ ایسا ٹریٹ کرو جیسا وہ چاہتا ہے پھر وہ آپ کو ایسا ٹریٹ کرے گا جیسا آپ چاہتے ہو اپنے سرکل میں یا ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ آپ ایسے کپلز کو دیکھتے ہو جو لگتا ہے they are made for each other اگر آپ ایسا کپل بننا چاہتے ہو تو آپ کو ایک دوسرے کے آنسو پوچھنے ہوں گے آپ کو ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا آپ کو ایک دوسرے کو سننا ہوگا بہت سے آرگیومنٹس ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہارنے ہو آپ کو کامپرمائز کرنا ہو اگر آپ صحیح بھی ہو تب بھی آپ کو ہار ماننے ہو تب جا کے آپ اس طرح کا کپل بنتے ہو آپ کی مدد کے لیے میں کچھ ایسے آئیڈیاز آج شیئر کروں گا جس سے آپ اپنے پارٹنر کو جکھا سکتے ہو کہ آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہو سو لیکس بگن اگر آپ سے کپلز کو دیکھا ہوگا کہ بورنگ لائف سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ہزبن آفیس گیا واپس آیا کھانا کھایا اور پھر بس تھوڑا سا ٹی وی دیکھا اور سو گئے پھر ویکنڈ آیا وائف نے کھانا سرف کیا اور ہزبن نیوز پیپر میں لگ رہا ہے and that's it this is how they spend their day اس طرح سندگی گزار ہو گیا تو آپ کبھی بھی ایک دوسرے سے کلوز نہیں ہو سکتے ایک تکلوف آپ دونے کے بیچ رہے گا so remember to flirt ایک دوسرے کے ساتھ آپ flirt کرو ایک دوسرے کے ساتھ آپ close ہو ایک دوسرے کو آپ دکھاؤ کہ آپ ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہو آپ اگر خالی سونے کھانے پینے میں ہی وقت spend کر دو گے نیوز پیپر میں ہی وقت spend کر دو گے تو ایک دوسرے کو آپ کب سمجھو گے ایک دوسرے کے ساتھ آپ کب time spend کرو گے آپ میں سے کتنے اس طرح کے couples ہو جو ایک دوسرے کی سنتے ہیں ہم بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ بس اپنی سنانا چاہتے ہیں سامنے والے کو لیکن اس کی سننا نہیں چاہتے ہیں ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہماری wife ہماری سنے یا wife یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ میرا husband صرف میری سنتا رہے لیکن آپ یہ نہیں سننا چاہتے کہ اس کے دل میں کیا ہے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے آپ اپنے دکھ درد اس کو بتاتے رہو گے کہ میرے یہ ہو رہا ہے میں ایسا feel کر رہا ہوں یا میں ایسا feel کر رہی ہوں یا مجھے یہ چیز بری لگی تھی لیکن آپ یہ نہیں اس سے پوچھتے کہ کچھ ایسی بات ہے جو تم مجھ سے share کرنا چاہتے ہو ہم صرف ہر وقت بس بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا دل ہلکا ہو جائے ہم اپنے دل کی باتیں share کرنا چاہتے ہیں لیکن جو دوسرے کے دل میں باتیں چل رہی ہیں جو دوسرے کے دماغ میں باتیں چل رہی ہیں وہ ہم سننا ہی نہیں چاہتے مل کے کچھ نئے experiences کرو آپ جو آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہ کیا ہو ایسی چیزیں ہیں جو نہ آپ کی wife نے پہلے کری ہو نہ آپ کی husband نے پہلے کری ہو وہ ہو سکتا ہے یا تو آپ کوئی business start کر سکتے ہو یا آپ کوئی piece of art بنانا شروع کر سکتے ہو کوئی بھی چھوٹا سا project آپ start کر سکتے ہو gardening آپ start کر سکتے ہو ایسا کچھ بھی کام آپ شروع کرو جس کے اندر آپ ایک دوسرے کے ساتھ وقت دزارو اور آپ کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے شادی کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ بس ایک دوسرے کو کتنا خوش رکھ رہے ہو اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا خیال بھی کرو خالی یہ نہیں کہ آپ خوشی میں دوسرے کے ساتھ ہو اس کے غم میں بھی آپ کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے اس کے پریشانی میں بھی آپ کو اپنے پارٹنر کے ساتھ ہونا چاہیے اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کی صحت کا خیال کرنا چاہیے اگر وہ کھانس رہا ہے تو آپ اس کو پرہیز کراؤ اگر اس کو بخار ہے تو اس کو آپ پراپر میڈیسن دو اس کو آپ ڈاکٹر سے چیک اپ کرواؤ اور اس کی دوائیوں کا آپ خیال رکھو کہ کب اس کو کیسے کیا دوائی دینی ہے کیا کھانے میں دینا ہے کیا وہ پرہیز کر رہا ہے یا وہ نہیں کر رہا ہے شادی ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کی بس اپنے پارٹنر سے شادی ہوئی ہے تو آپ بس اسی کی عزت کا خیال رکھو اور آپ بس اسی کا خیال رکھو شادی اگر آپ کی اپنے پارٹنر سے ہوئی ہے تو اس کے والدین کا اس کے پیرنٹس کا بھی آپ خیال اتنا ہی رکھو جتنا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ آپ کے پیرنٹس کا خیال رکھے گا تو یہ بہت ہی غلط ہوتا ہے جب میں کپلز کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے پیرنٹس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں اور بس ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ میرے پیرنٹس کا خیال رکھے گی یا وہ میرے پیرنٹس کا خیال رکھے گا یا ہمیں یہ پرواہ ہوتی ہے خالی کہ وہ میرے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا ملے گا یا اچھا ملے گی اگر آپ ایک چیز میں اچھے ہو آپ کو کمپیورٹر بہت اچھا آتا ہے اور آپ کے پارٹنر کو نہیں آتا تو آپ وہ نالج صرف اپنے تک ہی نہیں رکھو آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ بھی اس نالج کو شیئر کرو اور اگر اس کو ضرورت نہیں بھی ہے تب ہی آپ اس کو چیزیں سمجھاؤ کیونکہ ہر وقت آپ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے کبھی ہو سکتا اس کو ضرورت پر جائے سیل فون پر کچھ بھی کرنے کی یا کمپیورٹر پر کچھ بھی کرنے کی تو آپ جب اس کے ساتھ وہ نالج شیئر کرو گے تو وہ اس کے لئے بہت ہیلپ فل ہوگا وقت آنے پر بینگ اپارٹنر آپ کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا پارٹنر کہاں پہ کمپیورٹر فیل کرتا ہے اور کہاں پہ انکمپیورٹر فیل کرتا ہے آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو اچھا فیل نہیں ہوتا بعض افہ ہم اپنے پارٹنر سے زبردستی کرتے ہیں کہ نہیں تمہیں بھی اس پارٹی میں چلنا ہے جبکہ وہ کمپیورٹر فیل نہیں کر رہا ہوتا اگر وہ آپ کے ساتھ جانے میں ادھر انٹرسٹ شو نہیں کر رہا یا وہ کمپیورٹر فیل نہیں کر رہا تو آپ اس کو نہ لے کے جاؤ اکسر پارٹنر بہت سی چیزیں اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ شیئر نہیں کرتے اپنے دل سے نہیں نکالتے مجھے سمجھ نہیں آتی جب آپ ایک دوسرے سے شادی کرتے ہو تو آپ ایک دوسرے سے کلوز ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتے اگر آپ کے دل میں کچھ ہے تو آپ کو اتنا کلوز ہونا چاہیے کہ آپ بینہ کسی پریشانی کے اپنے پارٹنر کو بتا سکو کہ مجھے تمہاری یہ چیز بری لگی تھی اس سے آپ دور نہیں ہوگے ایک دوسرے سے بلکہ اس سے آپ ایک دوسرے سے کلوز ہوگے کیونکہ نیکس ٹائم آپ ایک دوسرے کا خیال رکھو گے کہ میرے پارٹنر کو میری یہ عادت بری لگتی ہے یا اپنے آپ کو بدلو گے آپ امپروف کرو گے ہو سکتا ہے وہ آپ کی ایک بری عادت ہو یا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ایک اچھی عادت ہو لیکن آپ کا پارٹنر برا سمجھتا ہو تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہو کہ میں نے یہ چیز اس لیے کریں تو ہو سکتا ہے وہ سو دھر جائے گھر سنبھالنا کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہوتی نہ ہزبن کی ہے نہ جسٹ وائف کی ہے پھر بھی ہم نے پتہ نہیں یہ کیوں دماغ میں بھٹھا لیا ہے کہ گھر سنبھالے گی تو صرف وائف سنبھالے گی ورنہ کوئی نہیں سنبھال سکتا اگر میں اسلامی پوائنٹ او بیو سے آپ کو ایزمیپل دوں تو ہمارے پروفیٹ ہمارے پروفیٹ نے بھی یہ سب چیزیں کریں ہیں انہوں نے بھی اپنے کپڑے خود دھوئے ہیں انہوں نے بھی جہاں گھر کی سفائی کا خیال رکھا ہے انہوں نے اپنی وائف کی اوپر سب چیزیں نہیں رکھ دی تھی تو آپ کیوں شرماتے ہوئے سب چیزیں کرنے میں سوسائیٹی کے پریشر پہ آپ مت آؤ آپ یہ نہیں سوچو کہ سوسائیٹی کیا سوچے گی سوسائیٹی کو آپ سوچنے دو آپ وہ کرو جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ کسی ایک پہ یہ رسپانسیبلیٹی نہیں ڈالو ایک دوسرے پہ آپ اس طرح پریشرائز نہیں کرو کہ تمہاری رسپانسیبلیٹی ہے آپ نے اگر کبھی یہ چیز ٹرائی نہیں کری ہے تو اب آپ ضرور ٹرائی کرو اپنے پارٹنر کو اپنی کوکنگ سے آپ اپنے پرسک کرو اگر آپ کو کوکنگ نہیں بھی آتی ہے تو آپ یوٹیوب پہ جا کے کوئی بھی ریسیپی ڈھونڈ سکتے ہو یا کسی بھی بک سے آپ دیکھ کے بنا سکتے ہو اگر آپ کی ریسیپی فیل بھی ہو جاتی ہے تو آئی کن بیٹھ ہی آن ڈس آئیم ہنڈر پرسنٹ شئر آپ کا پارٹنر بہت خوش ہوگا اور اس کے دل میں آپ کے لئے اور جگہ بنے گی بینگ پارٹنر مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ جب کوئی انیورسری آئے گی یا جب کوئی برسلے آئے گی تو پھر ہم جو ہے اپنے پارٹنر کو کوئی گفت دیں گے ایسا ضروری بالکل بھی نہیں ہے آپ اپنے پارٹنر کو سال میں کبھی بھی آپ اس کو گفت دے سکتے ہو آپ کبھی بھی سرپرائز کر سکتے ہو آپ اپنی انیورسری کا انتظار نہیں کرو کہ جب انیورسری آئے گی تو میں اس کو روز دوں گا یا دوں گی فر وائفز ایس ویل آپ بھی اپنے ہزبن کو کبھی گفت دیا کرو میں نے اکثر وائفز کو دیکھا ہے کہ وہ صرف ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا ہزبن ان کو لاکھے فلاور دے گا میں نے اکثر کپلز کو دیکھا ہے کہ وہ بس سیونگز کی پرواہ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے کام میں لگے رہتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ کہیں پہ بھی آؤٹنگ پہ نہیں جاتے ہیں تو آپ سیونگ کرو میں منع نہیں کر رہا لیکن آپ اپنے پارٹنر کو بھی ٹائم دو اگر آپ کا ویکنڈ ہے تو ویکنڈ پہ کوئی آپ پروگرام بناو اس کے ساتھ وقت سپینڈ کرو مووی دیکھنے جاؤ یا دنر پہ جاؤ مگر آپ کوشش کرو کہ ہفتے میں ایک دفع تو آپ آؤٹنگ پہ جاؤ اکثر کپلز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کلچرل پریشر کے باعث بچوں میں جل بازی کرتے ہیں اگر آپ کی مچھل انڈسٹیننگ ہے تو پھر then it's okay لیکن آپ کسی پریشر میں آکے اس طرح کا سٹیپ بلکل نہ لو کیونکہ جب بچے ہو جائیں گے تو آپ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ سکتے بچوں سے پہلے آپ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو اور کچھ سال آپ ایک دوسرے کو ٹائم دو ایک دوسرے کے دوست بنو پھر جا کے آپ اس طرح کی پلاننگ کرو تو I think that would be the best idea ہمیں میگر آپ ن عن adversity ایک دوسرے کے دوسرے بیدی Reid تم دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے میں موسیقی